پیارے بچو اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو بچو ہمارا موضوع جو ہے ماہولیاتی آلودگی یا اوف یہ ماہولیاتی آلودگی جسے ہم آج آگے پڑھیں گے بچو بچو ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے ہمارا ماہول ارد یرد جو ہے وہ کافی گندگی جو ہے کا شکار ہو چکا ہے چاہے وہ پانی ہوں چاہے زمین ہوں نجی نالے ہوں شور کی آلودگی یا آلودگی کی قسمیں بھی ہیں گوئے کہ ہمارا ماہول جو ہے وہ آلودہ ہورتا جا رہا ہے موٹر گاڑیوں اور کار کھانوں کے مشینوں سے نکلنے والا دعا ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے جو دعا موٹر گاڑیوں سے یا کار کھانوں کے مشینوں سے نکلتا ہے یہ ہوا کو آلودہ کرتا ہے یہ دعا نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لئے بھی خطرناک ہیں یہ دعا جو ہیں یہ صرف انسانوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ تمام جانداروں پیڑ پودوں کے لئے بھی یہ دعا جو ہیں وہ بچو خطرناک ہیں بچو کیمیوی مراقبات کی استعمال کے وجہ سے قرآ میں موجود اوزن گیس کی پرت اوزن لیئر میں سراخ پائدہ ہو گئی ہے جو کیمیوی مراقبات کی وجہ سے جو استعمال کے وجہ سے جو قرآ میں موجود اوزن گیس ہیں یا اوزن گیس جو پرت ہے جو ہم آپ سائنس میں پرتے ہیں اوزن لیئر کے نام سے اس میں سراخ پائدہ ہو گئی ہے یا سائنس دان کہتے ہیں کہ یہ دیرے دیرے جو ہے پتلا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں سراخ پائدہ ہو گئی ہے ٹھیک اوزن ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شاہوں کو زمین تک نہیں آنے دیتی یہ اوزن گیس جو ہے یہ سورج سے نکلنے والی جو الٹر والٹ ریز ہیں جو شائع ہیں ان کو یہ زمین تک آنے نہیں دیتی ہیں ان کو یہ زمین تک آنے نہیں دیتی ہیں یہ شائعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ زمین تک پہنچ جائیں تو جانداروں میں جلد کا کنسر پیدا ہو جائے اور یہ جو الٹر ویلڈ ریز ہے یہ خطرناک ریز جو ہیں جس کو اوزن گیر یا اوزن گیس یا اوزن لیر جو ہیں وہ روک لیتا ہے اتنی خطرناک ہیں اگر سمین تک سیدے پہنچ جائیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا جتنے بھی جاندار ہے ان میں جو ہیں جلد کا کنسر پائدہ ہو جائے گا یا ہم دوسرے الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں ان کی جو ان کی جلد جو ہے وہ جل سکتی ہے اس میں بیماری پائدہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب اس میں جو ہے سراغ پائدہ ہو گئے اس لیے اب بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا جب یہ اوزن لیر جو ہے یہ شائعیں جو ہے زمین پر پہنچ جائیں گی تو اس سے کوئی جاندار جو ہے اس کے بچنے کی کوئی امیت نہیں رہے گی سائش تو یہ ہے کہ ہم ایک ایک ہیجانی دور سے گزر رہے ہیں ایک طرف انسانی ترقی کا ایک بڑھتا ہوا سیلاب دوسر طرف اس کی تباہ کر رہے ہیں ایک طرف سے انسانی ترقی کا ایک بڑھتا ہوا سیلاب دوسر طرف اس کی تباہ کر رہے ہیں یعنی یہ اس کے میریٹس بھی ہیں اور ڈی میریٹس بھی ہیں کچھ لوگ اب یہ جلا کر کہنے لگے ہیں یہ ترقی تو اس کیگڑی کی طرح ہے جو دیکھتا تو ہے آگے کی طرف اور چلتا پیچھے کی طرف اس ترقی کا کچھ بروسہ نہیں ہے کچھ لوگوں نے اب یہ مہرہ بھی استعمال کیا ہے یہ اس کیڑی کی طرح ہے اس کیگڑی کی طرح ہے جو بظہر دیکھتا ہے کہ آگے کی طرف جا رہا ہے لیکن چلتا پیچھے کی طرف ہے وہی آج کل کی ترقی کا ہے اگرچہ ہم ہر طرح ہر ایک چیز میں جو ہے آج کل ترقی کر رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ دنیا کو جو ہے وہ پیچھے جے لے جا رہا ہے دنیا کی تباہی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس ماحول کے ماحول جو ہے اس کا جو دھم گھٹ رہا ہے اس کی جو گندگی بڑھتی جا رہے ہیں دیرے دیرے یہ وہی دیکھتا ہے جیسے ترقی تو بظہر دیکھتی ہیں لیکن دوسرے انگل سے ایسا دیکھتا ہے جیسے یہ دنیا جو ہے یہ اپنے پیچھے جا رہی ہیں یا اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے بچو بچو کل آگے پڑھیں گے تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ